ہیلو دوستو راجون سنگھ مالی پروپٹی گروگل چینل میں ایک بار پھر سواگت اور آج کا جو ٹاپک ہے ریال سیٹ بیجنس آر یو گینر اور لزر میں ایک دو کیس ٹڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ ریال سیٹ میں جو آپ نے دس سال پہ لے لی تھی یا پانچ سال پہ لے لی تھی یدی آپ اس میں سے کوئی پیسہ نہیں کمارے اور اس کو بیچ بھی نہیں رہے تو پھر آپ کس طریقے سے اس میں لوز کرتے ہو یہ میں نے پانچ اکڑ جمین بتائی ہے دھورہ ہریانہ میں آئیے تو یہ مین روڈ جاری ہے کالا ہم سے لے کے جگہ دری کو اس کے اوپر پڑھ رہی ہے روڈ بہت ہی بڑی ہے جمین ہے کسی ایمیلے کی ہے اور یہ جمین اتنی بڑی ہے کمرشل پروپٹی ہے لیکن اس کا ریٹ جو ہے ستر ایسی لاکھ روپے کے آس پاس ہی چل رہا ہے چار پانچ سال سے میرے کو دکھائی گئی ہے چار پانچ سال میں میرے کو بھی مطلب میں لینا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کئی بار سسٹم نہیں ہوتا یا میرے کو تھوڑا دور پڑتا ہے کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو وہاں پر پروپٹی دلال ہیں یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا کسی طریقے سے ان کا ریٹ زیادہ ہے جو بھی آپ مان سکتے ہو تو یدی ہم اس کا ریٹ بھی زیادہ مان لیں جتنا بھی مانگ رہا ہے یہ پچھتر سی لاکھ کروڑ روپے جتنا ہی مانگ رہا ہے یا دی اس کو پانچ سال سے نہیں ملا تو اس نے کتنا لوز کیا ہے پانچ سال میں اس پروپٹی کا ریٹ پچاس ازار لاکھ روپے ایک کڑ کے عزاب بھی نہیں بڑھا تو وہی کا وہی پڑا ہے تو ہم یدی یہ بندہ یہ چاہتا ہے اس کے پاس ساٹھ پینسٹھ لاکھ روپے کا گراک لگا تھا دو سال پہلے یدی یہ ساٹھ لاکھ روپے کا گراک ہوتا تو پانچ سے ملٹیپلائی کرو تین کروڑ روپے کی بھی جاتی پروپٹی یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے اور یہ پیسہ اس کو ری سائیکل میں لے آتا ری انویسٹ کر دیتا کسی اچھی پروپٹی میں ری انویسٹ کر دا تو ہو سکتا ہے یہ چھے کروڑ پہ بھی ہو جاتا ابھی تک دبل بھی ہو سکتا تھا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا چلو چھے کروڑ نہ سی پانچ ہوتا چار ہوتا کچھ نہ کچھ تو ہوتا لیکن یہاں پر یہ بالکل وہی کا وہی بیٹھا ہے سو ہم نے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے یار ہم یدی تو کسان ہے تو ٹھیک ہے وہ تو اس سے فصل لے رہا ہے اس کا ریٹ بڑے یا نہ بڑے وہ انڈ یوزر ہے اس کا یدی آپ انویسٹر کے طور پر آپ نے ایسی کوئی پروپٹی لی ہوئی ہے اور اس کا ریٹ آگے نہیں جا رہا یا آپ اس کو نہیں اس کا ریٹ کو آگے نہیں بڑا پا رہے تو یہ سمجھ داری اسی میں ہے کہ آپ اس پروپٹی کو جتنی جلدی ہو بیچ کے ری انویسٹ کر دو اس پیسے کو تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکے اس میں یدی تین کروڑ کی پروپٹی لگا لو یہ میں ساٹھ لاکھ کم سے کم ریٹ میں لگایا تین کروڑ کا یدی ہمیں ایک سال کا بیاج لگائیں تو بیاج ہی بینک بیاج ہی کتنا زیادہ بنتا ہے اور چار پانچ سال سے یہ پروپٹی وہیں کہ وہیں اٹھکی ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ چار پانچ سال سے پہلے کہ ہی ہو یدی ہم پانچ سال کا بیسے میں اندازہ لگا لیں تین کروڑ روپے کا یعنی ہم بینک کا بیاج بھی لگاتے ہیں تو بھی مطلب یہ سمجھو یعنی دو لاکھر پہ مہنہ بھی ہمیں بیاج آتا ہو تو یہ سمجھو بیس پچیس لاکھر پہ سال کا نقصان تو کری رہا ہے اور یعنی پانچ سال ہوگے تو کروڑ پہ کا نقصان ہو گیا تو یہ لوزر ہے یا گینر ہے یہ ہنڈر پسنٹ ہم اس کو اس کیٹیگری میں لگائیں گے اور کئی پروپٹی ایسی ہے جو مطلب جس کو بڑھا جا سکتا ہے ریٹ بڑھا جا سکتا ہے ری شیپ کرنی پڑتی ہے پروپٹی کو یدی آپ اس کو پروپٹی کو ری شیپ کر کے اس کو دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو وہ سامنے والے بندے کو ایک ہاٹ کیک پروپٹی کو ہاٹ کیک کی طرح پیش کر سکتے ہو سامنے والے بندے کو تو وہ پروپٹی جرور بھک جاتی ہے اور یدی نہیں بھی بھکے گی تو بھی آپ اس طریقے کا جو فیصلہ ہے مطلب پانچ سال انتجار کرنے کی جرورت نہیں ہے جب بھی ہوتی ہے بیچ دو اس کو جتنی جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ پروپٹی کے تو کمی نہیں نا جتنی مرضی آپ لے سکتے ہو میرا ایک بہت پیارا سجن دوہجار آٹھ سے لے کے دوہجار ستارہ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ ستائیس لاکھ ربے مہنہ بیاج بھرتا رہے ہو اور میرا کھیال ہے اس کے بچے ابھی تک بھی بیاج بھر رہی ہیں دوہجار آٹھ سے لے کے میرے پاس وہ آٹھ دسمبر دوہجار آٹھ کو آیا تھا کہ میری یہ پوزیشن ہے تو میں نے کہا تھا کوئی پروپٹی ایک سستی کر کے بھیج دو یار ایک بیس کروڑ کی پروپٹی ہے کوئی سالہ میں بھگ جائے پندرہ میں بھگ جائے بھیج دو یار کیا دکت ہے لیکن اس نے نہیں بیچی اور بیاج کرتے کرتے یدی ستائیس لاکھ رپے مہنہ بیاج ہو تو یہ سمجھو تو آپ یدی پچیس لاکھ رپے مہنہ بھی بیاج لگا لو تو تین کروڑ پہ سال کا بیاج بھر ہے اس آدمی نے اور ستارہ میں میرے کو یہ تو میں شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں نو سال تک تین کروڑ پہ مہنہ سال کا بیاج بھرنے کا مطلب ہے ستائی کروڑ رپے بیاج بھر دیا یدی وہی ایک پروپٹی کوئی سستی مینگی کر کے بیاج دیتا تو یہ نہ تو بیاج کی ٹینشن رہتی اس کو کہ ہر مہنے بیاج دینا ہے اور نہ ہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا اب وہاں تو دوریہ سے چلا گیا اب بچے اس کو پروپٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن بچوں سے بھی کس طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے جو آدمی تجربے گار آدمی ہیں یدی اس کو پروپٹی ہینڈل کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو ڈیفینٹلی اس کے بچوں کو جرور اس سے زیادہ پرابلم آئے گی میں پروپٹی میں بیس تیس سال میرے کو ہو گئی ہیں تو یدی میں کوئی پروپٹی ہینڈل کرنے میں مطلب سمجھو کمجور رہتا ہوں یا مطلب اس کو آنے بل رہتا ہوں میری کیپیبلٹی نہیں کہ میں کوئی پروپٹی کو کنٹرول کر سکوں تو میرے بچے تو بالکل ہی نہیں کر پائیں گے تو یہ جو بندہ تھا ستائیس لاکھ رپے مہنہ میں گواں ہوں اس کا میرا بہت پیارا سجن تھا یہ ستائیس لاکھ رپے مہنہ بیاج بھرا اس بندے نے نو سال تک تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو یدی آج تک بھی بیاج چل رہا ہو دوزہ ستارہ سے چھ سال کا یہ بھی بیاج چلا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ کہاں سے کہاں بیاج چلا گیا مطلب میرے حساب سے تیس پینتی کروڑ رپیہ بیاج میں ہی چلا گیا تو بیٹر یہ تھا نا کہ اس میں یہ گینر بنتا گینر کیسے بنتا کوئی پچیس کروڑ کی پروپٹی اٹھارہ میں بیج ہوئی کیا دکت ہے اور جب یہ پروپٹی کھری دی گئی تھی تو بہت زیادہ مارکٹ میں تیجی تھی مارکٹ میں اشال تھا لیکن اس کے بعد پروپٹی کے ریٹ سٹینڈ سٹل ہو گئے اور بیاج بلتا جلا گیا کئی بار تو پروپٹی کے ریٹ بہت نیچے آئی ہیں جو دوہزار گیارہ میں یا دوہزار داس میں یا دوہزار بارہ کے اس پاس جو فرسٹ کورٹر میں پروپٹی کھری دی گئی ہیں انہوں نے چھ سات سال آٹھ سال تک تو بندوں کا اور کئی تو ساٹھ ساٹھ پرسنٹ نیچے چلے گیا ریٹ ان کے اب تو پھر بھی مطلب گین ہو گیا کرونا کے بعد تو پھر ٹھیک ہو گیا اب مارکٹ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن کرونا سے پہلے تو میں دیکھا محالی میں آٹھ ہٹھ سال تک کوئی ریٹ ہی نہیں بڑا تو اس بات سے ہم نے بچنا ہے ہم بیجنس کر رہے ہیں اپنی خوشحالی کے لیے چوبیس گھنٹے کے ہم نوک کریں چوبیس گھنٹے ہمیں فون آتے ہیں چوبیس گھنٹے ہمیں رات کو دس بجے پھونا گیا صبح سات بجے پھونا گیا چوبیس گھنٹے ہمیں لگے رہتے ہیں کس لیے چار پیسے کمانے کیلئے اور چار پیسے کمانے کی بھی جائے یادی ہمارا چار پیسے چلے جاتے ہیں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے ہماری پیس آم مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہمارا فنانچل سٹیٹس ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہمارا سماجک تانہ بنا جو وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے تو ڈیفینٹلی ہم بہت بڑے لوزر ہیں گینر نہیں ہیں تو ہم نے لوزر نہیں بننا گینر بننا ہے کوئی بھی چیز کو فیصلہ لینے سے پہلے ایموشنل نہیں ہونا ایموشنل ہوتے ہو تو کئی بار ہم پروپٹی بیج نہیں پاتے اور یادی ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا نقصان کرنے کا بہت بڑا کارن بن جاتا ہے سو دوستو اس بات کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں ون ون سچویشن پر رہنا ہے نہ کہ آپ نے لوز ہو جانا ہے لوزر بن جانا ہے تو آپ نے گینر بننا ہے گینر کیسے بننا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پروپٹی ڈھونڈو انڈر ویلیو پروپٹی ڈھونڈو کہیں بھی ملے آپ کو پروپٹی ڈھونڈو اور اس کو ری شیپ کرو ری شیپ کرنے کے بعد آپ کو دیفینٹلی اس میں فیدہ ہوگا یدی آپ ان تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھو گے چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں ان کا دھیان رکھو گے تو دیفینٹلی یہ چیزیں آپ کے لیے وردان ثابت ہو جائیں گی اپنی پروپٹی سے جا کے جو پروپٹی لیتے ہو جو پروپٹی لیو اس سے بات کرو یار اس کی لینگویج سمجھو بوڈی لینگویج اپنی سمجھو تو اس کی بوڈی لینگویج سمجھو برا پروپٹی کی جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہتی ہے پروپٹی ٹھیک ہے آپ کو اس کی بہتشاہ نہیں سمجھاتی تو بہتشاہ تو میں ساری ساری بیوالڈکی نہیں آتی لیکن کئی ایسی چیزیں بھی تو ہوتی جو بوڈی لینگویج سمجھ جاتے ہیں پروپٹی کی بھی بوڈی لینگویج سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے پروپٹی آپ کا نقصان کرنے والی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتے ہیں تاکہ آپ گینر بن سکو لوزر نہ بھنو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جنگرد ہوا دو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دینا تینکیو بری مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا